فیلم کی شروعات ہوتی ہے ایک بڑے آدمی کو دکھانے سے ان کا نام ملٹن ہے ان کی عمر تقریباً 80 سال تھی اپنی وائف کی موت کی بات سے وہ اکیلی زندگی کسار رہے تھے ان کا بیٹا تو گھر چھوڑ کر جا چکا تھا اب ایک بیٹی تھی جو ان کا خیال رکھتی ان کی ہر چیز میں مدد کرتی لیکن اکثر ان سب سے وہ بھی کافی پریشان ہو جایا کرتی تھی پرے بات ملٹن کی وہ اکثر شہر کی کاؤنسل میٹنگ میں جایا کرتی تھی کہ بیٹی جب گھر آئی تو انہیں پورے مہینے کا خرچہ دیتی ہے ساتھی یہ بھی کہتی ہے کہ آپ کو دیماغ کے ڈاکٹر کو جا کر چیک کروانا چاہیے کیونکہ آپ دیری دیری چیزوں کو بھول رہے ہیں جس پر ملٹن نے صاف صاف منہ کر دیا تب ان کی بیٹی بھی زیادہ بحث نہیں کرتی ان کے لیے کھانے کا انتظام کر کے وہاں سے چڑی جاتی ہے اسی رات ملٹن جب سو رہے تھی تو انہیں گھر کے پچھلے حصے سے آوازیاں نہیں لگتی ہے جو کافی زوردار تھی وہ جب جا کر چیک کرتا ہے تو یہ دیکھ کر اس کی ہوش اٹ گئی یہ وہاں ایک سپیشپ کریش ہو کر یہاں گیری تھی اور وہ جلدی سی ریسکیو ٹیم کو کال کرتا ہے اور انہیں سارے بات بتا کر فوراں یہاں آنے کو کہتا ہے لیکن وہ لوگ اس کی باتوں کو مزاق سمجھ کر فون کارڈ دیتی ہیں اب اگلی صبح بھی ملٹن کاؤنسل میٹنگ میں جا کر ہمیشہ کی طرح اپنی پہلے والی بات سامنے رکھتا ہے یعنی روڈ بنوانے والی پر ہر بار کی طرح آج بھی اسے نظر انداز کر دیا گیا شان کو جب وہ اپنے گھر پر تھا تو گھر کی پچھلی سائٹ سے اسے پھر سے آوازیاں نہیں لگتی ہے اس نے دوبارہ جا کر دیکھا تو اس بار وہ ایک زخمی ایلین کو دیکھتا ہے جس کا رنگ سفید تھا اور وہ نیچے پڑا ہوا تھا یہ دیکھ کر وہ فوراں اپنی بیٹی کو کال کرنی لگا پر اس بار بھی اس کی بات اپنی بیٹی سے نہیں ہو پاتی لیکن اس وجہ سے وہ کافی پریشان ہو گیا تھا صبح ایک بار بھی وہ کاؤنسل میٹنگ میں گیا اس بار ملٹن کی پڑوسن جو رائٹر تھی وہ سامنے آتی ہے کہنی لگی کہ میں نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں بڑے لوگ جو اکیلی رہ جاتی ہے وہ چھوٹے اور جوان لوگوں کے لیے میں نے کتاب میں لکھا ہے کہ انہیں آپس میں بات چیت کر کے اکیلی بند کو دور کرنا چاہیے وہ کہتی ہے کہ میری ریکویسٹ ہے میں پورے شہر میں اس چیز کے پوسٹرس لگوانا چاہتی ہوں جس پر کاؤنسل کے لوگ مان گئے کافی خوش بھی تھی اس پروگرام کے لیے جس کے بعد ملٹن سامنے آیا جہاں اس بار وہ یہ شکایت کرتا ہے کہ میرے گھر میں ایلین ہے اس ایلین کے سپیشپ میرے گھر میں کریش ہوئی ہے جس سے میرا پورا گارڈن سارے پودے خراب ہو گئے ہیں ظاہر ہے اس کی اس بات پر کوئی بھی یقین نہیں کرتا تو اس بات کو نظر انتاز کر دیا گیا جس بات سے ملٹن کو غصہ آیا اور وہ یہاں سے باہر آ گیا وہ جب گھر جا رہا تھا تو اس کی پڑوسن رائٹر اور ایک دوسری پڑوسن سنگر وہاں پر آئی جو بھی ملٹن پر غصہ کرنی لگتی ہے کہ تم اس طرح کی فضول باتیں نہ کیا کرو اب ملٹن کو لگا کہ وہ ایلین مر گیا ہوگا اس لیے وہ گھر کے پیچھے گارڈن میں دوبارہ جاتا ہے پر وہ ایلین ابھی بھی زندہ تھا بس اس کی حالت خراب تھی زکمی حانت میں وہ زمین پر پڑا تھا ملٹن کو اس بار اس پر ترس آ گیا اس لیے وہ اس کے اوپر کمبل ڈالتا ہے کیونکہ وہ کام پڑا تھا اور پینے کے لیے اسے پانی بھی دیتا ہے اگلی صبح ملٹن نے دیکھا کہ وہ ایلین کمبل اڑ کر ابھی بھی گھر کے باہر بیٹھا ہوا ہے جو دیکھ کر ملٹن اسے اشارہ کر کے اپنے گھر میں آنے کی دعوت دیتا ہے اور اسے اندلک کھانے کی چیزیں دیتا ہے یہ سوچ کر کہ وہ کافی وقت سی کیونکہ بھوکا ہے تو کچھ کھا لے گا پر سب میں سے ایلین صرف سیب کا ایک سلائس اٹھا کر کھاتا ہے اسے ملٹن کو لگا کہ ضرور اسے سیب پسند ہے تو وہ سٹور میں جا کر اس کے لیے دھیر سارے سیب خریدتا ہے کیشر کو اس نے بتایا جانتے ہو یہ سیب میں ایک ایلین کے لیے خرید رہا ہوں اسے یہ کافی پسند ہے جو سن کر کیشر کو بھی کافی حیرت ہوئی وہ بھی ملٹن کو پاگل ہی سمجھ لیتا ہے گھر آنے کے بعد ملٹن ٹی وی پر خبریں دیکھنے لگتا ہے جہاں بتایا جا رہا تھا کہ آسمان سے زمین کی طرف ایک چیز آتی ہوئی دیکھ لی گئی بعد نے پتا چلا کہ وہ ایک ایلین کی سپیشپ ہے جسے پولیس ہر جگہ ڈھونڈ رہی ہے اس وقت ملٹن اخبار بھی پڑھ رہا تھا اس لیے اس خبر پر اس کا دھیان نہیں جاتا تب ہی یہاں ایلین بھی آ گیا جس کی حالت پہلے سے کافی اچھی ہو گئی تھی اور اسے دیکھ کر ملٹن کافی خوش ہو جاتا ہے وہ پھر ایلین کو اپنا پورا گھر دکھاتا ہے یہاں تک کہ اسے ایک الگ کمرہ بھی دیتا ہے تاکہ وہ آرام سی رہ سکی پھر وہ اسے اپنی فیملی کی بارے میں بتانے لگا کہ میری وائف کی موت ہو گئی ہے جس کے بعد سے میرا بیٹا دھر چھوڑ کر چلا گیا تھا جو اب کلیفورنیا میں رہ رہا ہے اور بیٹی بھی کبھی کبھی آ جاتی ہے جس کے بعد ملٹن ٹی وی دیکھنے لگا وہ اپنا پسندیدہ ڈانس پروگرام دیکھنے لگا ایلین کو دیکھنے کو کہتا ہے یہ کہہ کر کہ تمہیں یہ بہت پسند آئے گا اگلی دن ملٹن کی بیٹی جب سٹور میں سمان خریدنے گئی تو کیشر نے اسے بتا دیا کہ تمہارے ڈیٹ ایلین کی بات کر رہے تھی ان کا کینہ تھا کہ میں سیب ایلین کیلئے ہی لے رہا ہوں یہ بات سنکر ظاہر ہے اسے بھی کافی عجیب لگا اسی لئے وہ آدھی چھوٹی لے کر اپنی ڈیٹ کے گھر گئی انہیں پھر سے کہتی ہے کہ اب دیماگ کے ڈاکٹر کے پاس جائیں اپنا چیکپ پروائیں اس بار ملٹن ویسے ہی ہاں بول دیتا ہے جس وجہ سے اس کی بیٹی وہاں سے چلی جاتی ہے تب ہی ملٹن کی پاس پروسن رائٹر کی کال آئی وہ کھیتی ہے کہ مجھے تمہارا پرینٹر اسعمال کرنا ہے جس پر ملٹن کہتا ہے کہ ہاں کر لو گھر آ جاؤ تم جس کی کچھ دیر کی بار رائٹر گھر آ جاتی ہے وہ جیسے کمرے میں گئی وہاں ایلین کو بیٹھا ہوا دیکھ لیتی ہے جس پر وہ کافی چونگ جاتی ہے اب ملٹن اسے گھر کی پچھلے ایسے میں لے کر گیا بتاتا ہے یہ دیکھو یہ اس کی سپیشیپ ہے اس دن میں جھوٹ نہیں کہہ رہا تھا کہ گھر میں ایلین ہے یہ اسی دن ہی آیا تھا رائٹر کو بھی وہ ایلین کافی معصوم لگتا ہے اسے اندازہ ہو گیا تھا یہ کوئی نقصان پہنچانے والا ایلین نہیں ہے اسی لئے وہ ملٹن کو کہتی ہے کہ ہمیں کیسے بھی کر کے اسے گورمنٹ سے چھپا کے رکھنا ہے کیونکہ گورمنٹ کی لوگ ایلین اور باہری دنیا کی کریچرز پر اُلٹے سیدھے ایکسپیریمنٹ تجربے کرتی ہیں پتہ نہیں وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے جس پر ملٹن بھی مان جاتا ہے اسے بیچ رائٹر کی دوست جو ان کی پڑوسن بھی تھی یعنی کی سینگر وہ یہ دیکھ کر سوچ میں پڑھ جاتی ہے کہ رائٹر کے گاڑی ملٹن کے گھر کے باہر کیوں کھڑی ہے اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ اس کے گھر گئی کیوں ہیں اب دکھایا گیا کہ گورمنٹ پوری کوشش کر رہی ہے کہ وہ کیسے بھی کر کے اس ایلین سپیشپ کو خوش نکالیں اس بار ان کے ساتھ ایف بی آئی بھی شامیل ہو گئی تھی اور اب ایسے کچھ دن گزر جاتی ہیں جہاں ایلین آرام سے ملٹن کے ساتھ رہ رہا تھا ایک دن ملٹن ناوٹس کرتا ہے کہ ایلین نے کافی پیجز پر بلیوں کی ڈرائنگز بنائی ہوئی ہے اور ہر ایک صفحے پر سات بلیاں بنی ہوئی تھی ملٹن کو لگا کہ ایلین نے یہ میرے لئے بنائی ہے اس لئے وہ کافی خوش ہو گیا اب باہر جب وہ گیا تو دیکھتا ہے کہ ایلین اب بلکل ٹھیک ہو گیا ہے اور اس وقت اپنے سپیشپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ وہ واپس اپنے پلانت سیارے پر چلا جائے جو اس کا گھر ہے اب اگلے دن ملٹن اپنی بیٹے کے ساتھ دیمارکر ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے یہاں ڈاکٹر اس کا ٹیسٹ لیتی ہے کئی سارے سوال کرتی ہے لیکن وہ سبھی سوالوں کی غلط جواب دیتی ہے ملٹن کے ڈاکٹر کے پاس جانے کی وجہ سے کیونکہ ایلین اکیلا تھا اس لئے اس سے ملنے رائٹر آتی ہے اس سے باتیں کرنے لگی تاکہ وہ بور نہ ہو باتوں باتوں میں رائٹر اس سے بتاتی ہے کہ میری بیٹی دوسرے شہر میں رہنے گئی ہے اس کا بیٹا ہوا ہے جو بہت پیارا ہے لیکن میں نے اسے ابھی تک نہیں دیکھا اور اس بات سے مجھے بہت برا لگ رہا ہے ادھر ڈاکٹر ملٹن کے بھولنے والی بیماری اور ایلین والی بات سن کر کہتی ہے کہ ان کی دماغ کی حالت کافی خراب ہے ایسا ہی چلتا رہا تو انہیں کچھ پہ یاد نہیں رہے گا انہیں یا تو اپنے ساتھ ایک اسسٹنٹ رکھنے چاہیے جو ان کی دیکھ پال کریں یا پھر انہیں نرسنگ ہوم چلے جانا چاہیے تاکہ وہاں ان کا اچھے سی خیال رکھا جائے یہ سن کر ملٹن کو کافی برا لگا اس لئے وہ اپنے بیٹی کو کافی باتیں سنا کر وہاں سے چلا جاتا ہے نہرانی پر رائٹر اس کا حال چل پوچھتی ہے اور یہ بھی کہ کیا بنا تم چیک اپ کروانے گئے تھے نا پر کیونکہ اس کا موڈ کافی خراب تھا اس لئے وہ بینہ کوئی جواب دیے اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے ملٹن کافی پریشان دھوکی تھا اسے اس بات سے افسوس ہو رہا تھا کہ میری بچے کس طرح میری ساتھ برطاؤ کر رہے ہیں ایک تو مجھے ٹائم بھی نہیں دیتے اوپر سے مجھے پاگل سمجھ رہے ہیں پوشتر کی بات ملٹن ایلین سی بات ہی کرنی لگا کہتا ہے کہ میرے خیال سی میں ایک اچھا ڈیڈ نہیں ہوں کیونکہ میری بچے مجھ سے کسی طرح کبھی رابطہ نہیں رکھنا چاہتی انہوں نے مجھے بلکل اکیلا کر دیا ہے اب ایلین یہ ساری باتیں کافی غور سے سن رہا تھا پر ابھی تک اس نے ایک بات تک نہیں کی تھی انہیں کہ وہ بولا ہی نہیں تھا اسی رات ملٹن ایک بار پھر اپنے بیٹے کو کال کرتا ہے تاکہ اس کے ساتھ اپنی تعلقات ٹھیک کر سکی ساتھی وہ اسے اپنے بارے میں بھی بتاتا ہے کہ میں کیسی اپنی زندگی گزار رہا ہوں اور کس طرح میری بیٹی میری مدد کرتی ہے میرا خیال رکھتی ہے پر اس کا بیٹا اس بار بھی کوئی جواب نہیں دیتا اور فون کارڈ دیتا ہے جس سے ملٹن کو کافی غورا لگا اگلے دن رائٹر ایلین کے لیے ایک ٹی شٹ لے کر آتی ہے اور اس کا نام جولز رکھتی ہے جو اس فلم کا نام بھی ہے اب سنگر اپنے گھر میں خبریں ریکھ رہی تھی جس میں بتایا جا رہا تھا کہ جو کوئی بھی آسمان سے کرائش ہونے والے سپیشپ کے بارے میں بتائے گا اسے انام دیا جائے گا اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ انام میں پانا چاہتی ہوں وہ سوچتی ہے کہ ملٹن نے بھی ایک بار کہا تھا کہ میرے گھر میں ایلین کے سپیشپ کرائش ہوئی ہے اسی لئے وہ چھپ کسی اس کے گھر گئی جہاں وہ ملٹن رائٹر کے ساتھ ایلین کو بیٹھا ہوا دیکھتی ہے وہ جب سامنے آئی تو یہ لوگ اسے بھی گھر کے اندر بلالیتی ہیں لیکن ملٹن کو اس کا آنا پسند نہیں آتا اس کے بعد ملٹن ان دونوں کو ایلین انہی جولز کی بنائی ہوئی وہ بلیوں والے ڈرائنگز دکھاتا ہے جو ایک سنگر کہتی ہے کہ شاید وہ ان ڈرائنگز کی ذریعے تم سے کچھ کہنا چاہ رہا ہے ادھر ایف بی ای نے سپیشپ کو ڈھوڑنے کے لیے اپنے خوج کافی تیز کر دی اگلی دن سنگر بھی جو اسے ملنے آئی وہ بھی اس کے لیے تحفے کی طور پر ایک ٹی شٹ لے کر آئی وہ ایلین سے بات کرنے لگی کیونکہ اسے بھی ایلین کافی پسند آیا تھا ادھر رائٹر کے پاس ایک لڑکے کی کال آئی جو اس کی پروگرام کی پوسٹرز دیکھ کر اسے ملنا چاہتا تھا جس پر رائٹر کافی خوش ہو گئی وہ اسے اپنے گھر آنے کی دعوت دیتی ہے سنگر بھی ایلین کو اپنے بارے میں بتاتی ہے کہ میں کیونکہ سنگر ہوں تو کافی اچھا گاتی ہوں میں جب دوسرے شہر میں تھی تو میں نے بہت سارے گانے گئے ادھر وہ لڑکا رائٹر سے ملنے گھر آیا وہ جب دونوں باتیں کر رہے تھی تو لڑکا واش رو میں جانے کا کہتا ہے جس پر رائٹر اسے اپنے کمرے میں جانے کا اشارہ کرتی ہے پر کیونکہ کافی دیر ہو گئی تھی لڑکا واپس نہیں آیا اس لئے اب وہ خود جا کر چیک کرنے رکھتی ہے دیکھتی ہے کہ وہ میری کمرے میں چورے کر رہا ہے وہ خبرہ گئی جلدی سے بھاگی پولس کو کال کرنے کے لیے لیکن وہ لڑکا رائٹر کو ہی پکڑ لیتا ہے اس کے اوپر بیٹھ کر مارنے لگا اب ایلین جولز حالانکہ ملٹن کے گھر میں تھا پر وہ یہ ساری چیزیں محسوس کر لیتا ہے اسے خیال آنے لگی کہ وہ لڑکا رائٹر کو مار رہا ہے اس لئے وہ رائٹر کے مدد کرنے لگا وہ لڑکے کی دیماغ سے اپنے دیماغ کو کنیکٹ کرتا ہے جوڑتا ہے اور پھر اپنی طاقتوں سے اس کے سر کو بلاسٹ کر دیتا ہے انہوں نے سب کچھ بتایا پر ابھی بھی پولیس پوری دھنا کنفیوز تھی انہیں سمجھے نہیں آ رہی تھی کہ بھلا ایسے کون مر سکتا ہے تو اسی وجہ سے یہ کیس سیدھا ایف بی آئی کے پاس چلا جاتا ہے تو اب سے وہ لوگ رائٹر پر نظر رکھنے لگتے ہیں رائٹر کو اب تک سمجھ آ گی تھی کہ میری مدد اور کسی نے نہیں بلکہ ایلین جولز نے اپنی طاقتوں سے کی ہے اس لیے وہ ملٹن کے گھر آ کر سیدھا ایلین کی پاس گئی روتی روتی اس کی گلے سے لگ جاتی ہے اس کا شکریہ دا کرتی ہے کہ تم نے میری جان بچائی اگلے دن ملٹن جب سٹور میں گیا تو وہاں اس کی بیٹی اپنے ڈیڈ سی ملنے آئی وہ ملٹن سے جواب پوچھتی ہے ڈیڈ آپ نے اتنی ساری سیپ کیوں خریدے ہیں پر وہ اسے نظرانداز کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے ابھی چاروں جب کھانا کھا رہی تھی تو انہیں عجیب سی بدبو آنے لگ پاہے جب یہ چیک کرنے گئی تو پتہ چلا کہ ایلین ایک مری ہوئی بلی کو اپنے ساتھ لیا ہے جس سے ان لوگوں نے یہ اندازہ لگایا کہ کسی وجہ سے ایلین کو ساتھ بلیاں چاہیے اسی وجہ سے جولز ہر صفی پر ساتھ بلیاں بناتا ہے ایک مری ہوئی بلی تو جولز لے آیا تو اب انہیں چھے اور چاہیے تھے اب کیونکہ ملٹن کی بیٹی جانوروں کے ہوا اسپٹل میں ہی جاپ کرتی تھی اس لیے ملٹن اسے فون کر کے یہ پوچھنے لگتا ہے کہ مری ہوئی بلیوں کو کہاں دفن کیا جاتا ہے یہ سن کر وہ کافی حیران بھی ہوئی اور خبرہ بھی گئی کہ ڈیڈ یہ سوال کیوں کر رہے ہیں اس لیے وہ کچھ نہیں بتاتی تو اسی وجہ سے اب یہ لوگ خودی بلیوں کو ڈھونے نکل پڑتے ہیں راستے میں ملٹن اور رائٹر ایک دوسری سے باتیں کر رہے تھے جس وجہ سے سامنے ان کا دھیہان نہیں گیا اور ایک بلی ان کی گاڑی سے ٹکرا کر ماری جاتی ہے یہ لوگ جلدی سے گاڑی سے باہر آئے اور بلی کی لاش کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں ایف بی آئی کی ایجنٹس جو رائٹر پر نظر رکھ رہے تھے وہ ان کے پیچھے ہی تھے اور اب جب وہ ان دونوں کو بلی کی لاش اٹھاتے ہوئے دیکھتے ہیں کافی چونگ گئے پھر ان لوگوں کو اس کے علاوہ ایک اور بلی کی لاش ملی تھی تو ان کے پاس تین بلیاں ہو گئی یعنی کہ اب انہیں چار بلیاں چاہیں سنگر وعدہ کرتی ہے کہ وہ باقی کے چار بلیاں میں لے کر آؤں گی وہ پھر شہر کی اگلک جگہ پر جا کر تین بلیاں ڈھونڈ لاتی ہے یعنی کہ اب انہیں بس ایک ہی بلی چاہیے تھی وہ اس بارے میں بات کر ہی رہے تھی کہ تب ہی ان کے گھر میں ایف بی آئی کی ایجنٹس آ جاتی ہیں اس لئے یہ تینوں جلدی سے چھپ گئے ایجنٹس کو لگا کہ گھر میں کوئی نہیں ہے اس لئے وہ یہاں سے چلے گئے یہ تینوں اب بات کرنی لگتی ہے کہ ہمیں جو بھی کرنا ہے جلدی جلدی کرنا ہوگا ملٹن کو یاد آیا کہ سنگر کی بھی ایک بلی ہے جو بیمار ہے اس لئے وہ اس بلی کو لانے کا کہتا ہے یہ سن کر سنگر کو بہت گسایا اسے دکھ بھی ہوا اس لئے وہ اپنی گاڑی میں آ کر رونی لگتی ہے کہ کیسے میری بلی اتنے وقت سے بیمار ہے کچھ ہی دیر میں رائٹر بھی گاڑے میں آ کر بیٹھ گئی اسے سنبھالتی ہے یہ تو مت رو اور ملٹن کی طرف سے میں معافی مانگتی ہوں جس پر وہ کہتی ہے کہ نہیں ملٹن صحیح کہہ رہا ہے میری بلی کافی وقت سے بیمار ہیں نہ وہ دیکھ سکتی ہے نہ وہ سن سکتی ہے وہ تکلیف میں ہے مجھے کب سے ہی اسے موت کی نیند سلا دینا چاہیے تھا تاکہ وہ تکلیف میں نہ رہی پر میں نے اسے اس لئے نہیں مارا کیونکہ وہ میرے ساتھ رہ کر میرے اکیلے پن کو دور کر دی تھی تو اب سنگر اس کی تکلیف کو دور کرنے کیلئے بھی ملٹن کی بات مان لیتی ہے بلی کو جوان لیا گیا تو جولز اسے کافی غور سے دیکھنے لگا جس کے ساتھ ہی بلی کو وہ آرام سے موت کی نیند سلا دیتا ہے یعنی کہ اسی تکلیف بھی نہیں ہوئی اور اب وہ ساتھوں بلیوں کو ایک ساتھ اکٹھا کر کے ایک سلور رنگ کے کپڑے جیسی چیز ان پر ڈالتا ہے جس سے ساری بلیاں ایک ہو گئی اور دیکھتے ہی دیکھتی چمکدار لال رنگ کے چیز میں بدل جاتی ہے اس جس کو جولز پیٹرول کی طور پر اپنی سپیششپ کے لیے استعمال کرتا ہے اس نے جیسے یہ چیز اپنی سپیششپ میں لگائی وارنا شروع ہو گئی یعنی کہ وہ اب بلکل ٹھیک ہو گئی تھی اب بلین اپنے گھر جا سکتا تھا لیکن وہ یہاں سب سے پہلے میلٹن کو اپنے ساتھ چلنے کا کہتا ہے اشارے سے اسے اندر جانے کا کہنی لگا کیونکہ وہ بیچارہ اپنے بچوں کے ہونے کی باوجود بھی اکیلا جو تھا میلٹن بھی جانے کے لیے تیار ہو ہی گیا تھا کہ تب ہی اس کی بیٹی کی کول آئی جو اس سے پہلے اپنے بڑتاؤں کی معافی مانگتی ہے اور پھر یہ بھی کہتی ہے کہ میں خوش نصیب ہوں کہ میرے ڈیڈ آپ ہیں جو آج میرے ساتھ بھی ہے میں آپ کی ساتھ ایک بہت خوبصورت رشتہ پھر سے بنانا چاہتی ہوں جو ایک باپ اور بیٹی کا ہوتا ہے اور ہونا چاہیے اور ساری چیزوں کے لیے ایک بار پھر سے معافی مانگتی ہوں اس وجہ سے میلٹن کی آنکھوں میں بھی آنسو آگئی وہ چسپاتی ہو گیا اور اب وہ جولز کی ساتھ نہ جا کر یہی اس دنیا میں ہی رہنے کا فیصلہ کرتا ہے اب جولز نے جب سپیشپ اڑھائی تھی اس بارے میں ایف بی آئی کو پتہ چل گیا تھا اس لئے وہ فورن ملٹن کی گھر چاپا مارنے آتی ہیں جو دیکھ کر یہ چاروں جلدی سے جولز کی سپیشپ میں بیٹھ جاتی ہیں اس سے پہلے ایجنسیاں آ کر انہیں پکڑتے ہیں یہ پہلے ہی وہاں سے اٹھ جاتے ہیں سپیشپ ان کے ٹاؤن کی کچھ دوری پر لینڈ ہوتا ہے جہاں یہ تینوں باہر آئے اور ایلین ان کے سامنے کھڑا تھا یہ ایلین جولز کو کافی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ بھلے کچھ وقت کیلئے ہی لیکن تم ہماری زندگیوں میں آئے اور اسے پوری طرح سے بیدن لیا رائٹر اور سنگر بھی جولز سے ملتی ہیں ملٹن اسے گلے سے لگا لیتا ہے کہیں نہیں لگا یہ تمہارا بہت شکریہ کہ تم نے مجھے اپنے ساتھ تمہارے گھر جانے کی دعوت دی لیکن میں ابھی اپنا گھر چھوڑ کے نہیں جا سکتا میرے بچے میرے ساتھ ٹھیک ہو گئے جولز اب انہیں بائے بول کر سپیشپ میں بیٹھا الویدہ کھیتے ہوئے یہاں سے اٹھ جاتا ہے اس بات کو اب کچھ دن گزر گئے تھے اور وہ تینوں آج بھی ملٹن کی گھر بیٹھے باتیں کر رہے تھے کیونکہ ایلین کی وجہ سین کی دوستی کافی اچھی ہو گئی تھی تینوں ہی کیونکہ بزرگ تھے تو اب انہیں اکیلی پن کا احساس نہیں ہوتا تھا زیادہ تر ایک دوسرے کی ساتھ رہتی اکثر گھومنے میں جایا کرتی تھی کیونکہ انہیں ایک دوسرے کی کمپنی میں رہنا بہت پسند تھا رائٹر ایک دن کہتی ہے پتہ نہیں جولز کو ہم لوگ یاد بھی ہوں گی یا نہیں مجھے تو وہ بہت یاد آتا ہے اسی رات کو جب ملٹن اکیلا بیٹھا تھا تو اسے اپنے گھر کی پچھلے حصے سے روشنے کی ساتھ ایک بار پھر زوردار آواز سنائی دیتی ہے جس پر ملٹن مسکرانے لگا کیونکہ وہ سمجھ کیا تھا کہ ہمارا دوست جولز ہم سے ملنے آیا ہے تو اس کہانے سے ہمیں پتا چلا کہ لوگوں نے ایک دوسری کی ساتھ اپنی تعلق جسے ختم ہی کر دیئے ہیں اس لئے آج ہر کوئی اکیلی پن کا شکار ہے جس وجہ سے پریشان بھی رہتا ہے خاص طور پر بزرگ لوگوں کی ساتھ اور اسی میسج کے ساتھ ہی اس فلم کی کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے